اسلام علیکم یورز کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو ہوں گے میں بھی شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نائلہ مناف آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں چکن پاسٹا اور امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا اور اس کے انگریڈیز ہیں پاسٹا اور ہاف ٹی سپون میں نے جنجر اور گارلک لیا ہاف ہاف ٹی سپون دونوں آئل جائے گا جیرہ بلیک پیپر گرم شالہ سالٹ اور سکہ دنیا ٹھیک ہے اوپر سے بعد میں چیز سویا سوس ہے یہ پاسٹے گی اور یہ ہے چکن آئیں اب شروع کرتے ہیں پانی میں نے اوبلنے کے لئے پہلی رکھ دی ہوئے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں سالٹ میں دو چمار دو ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اس سے پاسٹا چپکتا نہیں ہے اور بہت اچھا بنتا ہے کھلا کھلا رکھتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس میں جو چکن ڈالنا ہے اس کی تیاری بسم اللہ رکھتا ہے یہ میں نے چکن ڈالا ہے اسی کے ساتھ میں یہ سارے مسالے ڈال رہی ہوں یہ ایدرک لسن کی پیسٹ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پساند آئے گا یہ پاسٹا ہمارا تو اب میں اس میں پانی نہیں جائے گا کیونکہ اس میں پانی بہت ہوتا ہے چکن میں تو یہ میں ہلکی آج پہ پکاؤں گی جب تک ہمارا پاسٹا ہوتا ہے ساتھ ہی یہ چکن بھی ریڈی ہو جائے گا اور آپ سنائیں آپ لوگوں کے کمٹ چاہیے لائک اور شیئر چاہیے تاکہ ہم لوگ آپ کے لئے اچھے اچھی ریسپی بنا کے لاسکیں اچھے یہ دیکھیں ویورز اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ سارا مساللہ اس میں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈام کریں گے پانچ منٹ کے لئے اور یہ پک جائے گا اور ہمیں کومنٹس کریں اس سے ہماری حسن لفظ آئی ہوگی اور میں آپ کے لئے اچھے اچھے کھانے بنا سکوں گی اچھے ویورز پانی اوبل چکا ہے اب ہم اس میں ڈالنے ہیں پاسٹا یہ پندرہ سے بیس منٹ لے گا انشاءاللہ اب جب تک یہ پاسٹا ہوتے ہیں تو آپ سے ملتے ہوں دس منٹ یہ دیکھیں اس چکن کا خود کا پانی کافی ہو گیا اس لئے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ کیونکہ سمول ہے بوٹی میں تو اس لئے یہ دس منٹ میں ہو جاتا ہے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھے یہ دیکھیں ویورز پاسٹا ہو رہا ہے انشاءاللہ ابھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں اچھے یہ دیکھیں ویورز اب اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب تھوڑی دیر اس کو میں بھونوں گی اور مرشاللہ ہمارا یہ چکن رڈی ہو گیا ہے بہت اچھی اس کی سمیل آ رہی ہے اور آپ بھی بھنائیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں اور یہ دیکھیں باز ہمارا پاسٹا ہونے والا ہے پانچ منٹ اور اور اس کے بعد مرشاللہ سارا رڈی ہو جاتا ہے اچھے یہ دیکھیں بلکل ڈائے ہو چکا ہے اور اب بھون بھی چکا ہے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل خوشک ہونا چاہیے یہ چکا ہے اور بس جیسے یہ پاسٹا رڈی ہوتا ہے تو اس میں ڈالتے ہیں اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمیں آپ سے کامکس کا انتظار رہے گا کہ آپ کو ہماری ریاتی کی کیسے بچنی ہے اور آپ اس میں دوستوں سے بھی شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں بھی یہ کہ اس طرح اچھے سے ڈال گیا ہے یہ چکل داس منٹ لگیں بہت مشکل سے آپ بھی اسی طرح بنا کے دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ ابھی میں اس کو تھوڑی دیر بھون لی ہوں تاکہ جو بھی چھوڑا سا پانی ہے وہ بھی شاہد کشک ہو جائے اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پاسٹا ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈرین کر لیں تو اس کے بعد ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو جائے کھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں اب ہم لوگ اس میں ڈالنے لگی ہوں میں چکن ساتھ ہی یہ گریوی جا آ رہی ہے پاسٹا سوس سے آ رہی ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں بھی اور ابھی اس کے ساتھ میں پاسٹا بھی ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے پھوت اچھا ہے اس کی کشبو آ رہی ہے اگر آپ اس کی سوس زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں کیونکہ میرے بچوں کو سوس تھوڑی زیادہ پسند ہے تو میں زیادہ ڈالتی ہوں اس لئے یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اب ہم اس ڈی شوٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اچھا یہ دیکھیں ہمارا پاسٹا ریڈی ہے اور اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور اپنے کومٹس میں بھی بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے آپ کی کومٹس کا ہمیں انتظار رہے گا اچھا یہ میں اوپر چیز بھی ساتھ ڈال رہی ہوں آپ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں چیز کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں چیز زیادہ کھائی جاتی ہے اس لئے میں اوپر ساری چیز ڈال دیں یہ آپ کے سامنے بلکل تیار ہے اچھا جاتے جاتے میں آپ سے چھوٹی سی بات کروں گی ہزاروں گلتیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کسی ایک ہی گلتی پر اس سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی